اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel شاسم vlogs welcome to another video آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی لپسٹکس کلیکشن میں سے ایک برینڈ یعنی کہ میڈورا کو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میڈورا لپسٹکس کون نہیں جانتا ہوگا میں نہیں وان سکتی کہ کوئی آج کے دور میں بھی جو ہے وہ میڈورا کی لپسٹکس کو نہ جانتا ہو اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک یہ نہیں بھی یوز کیوں گی تو آپ نے یقین ہے اپنے گھر میں اپنی مما کو یا اپنی نانی دادی کسی کو تو یوز کرتے دیکھا ہی ہوگا خالا بھو خو چاچی مامی کسی کو تو یوز کرتے دیکھا ہی ہوگا آخر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان لپسٹکس سے انجان ہو یا کسی کو ان لپسٹکس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو ان لپسٹکس کی میڈورا کی جو ہے وہ میں پرائز کر بات کروں تو پرائز کے لحاظ سے بہت ہی افورڈیبل پاکستانی برینڈ ہے اور کوالٹی کی حفالے سے اگر میں بات کروں تو بہت ہی زبردست لانگ لاسٹنگ کوالٹی ہے کمفرٹیبل ہے ایزی ٹو ویر ہے اور لانگ ویر یعنی کہ ڈیلی فل ڈے جو ہے وہ آپ اگر اس کو فل ڈے بھی کیری کرنا چاہیں تو فل ڈے ایزیلی جو ہے وہ آپ کا اس کے ساتھ چل سکتے آپ کو دوبارہ سے ری ٹچ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی اتنی بیسٹ کوالٹی ہے ان کی اور اس کے علاوہ لپس کو بھی مہشریز رکھتی ہیں بلکل بھی جو ہے وہ لپس کو ڈرائے نہیں ہونے دیتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہم سویچز کی طرف تو چلیے جی یہاں پہ اب میں نے جو ہے وہ لپسٹکس اس طرح سے سیٹ کر لی ہیں اور میں اب آپ کو جلدی سے اس کے سویچز دکھانا سٹارٹ کرتے ہیں بکاوز لپسٹکس جو ہے وہ میں پاس اچھی خاصی ہیں مطلب آلموسٹ یہ 15 لپسٹکس ہیں اور ان کے سویچز میں پھر کافی ٹائم بھی لگ جائے گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو سویچز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے اپنے بازو پہ جو ہے وہ سکن کو یعنی جیسے ہم اپنے فیس کو یا لپس کو پرپ کرتے ہیں تو یہاں پر اب میں نے اپنے بازو پر یہ اس طرح سے اپلائے کر لیا اور ایک شیڈ جو ہے وہ میں نے ٹرائے بھی کر چکی ہوں تو میں بھی آپ کو یہ شیڈ دکھاتی بھی ہوں تو میرے پاس یہاں پر سب سے پہلے جو شیڈ ہے وہ ہے میڈورا کا فیرلیس شیڈ ہے یہ اور اس کا نمبر ہے 227 ایڈونو یہ زوم اب فوکس کیوں نہیں کر رہا خیر میں آپ کو سکرین پر جو ہے وہ اس طرح سے اس کے نمبر اور شیڈ سب کچھ مینشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کا شیڈ اس طرح سے بہت ہی پیارا اورنج پیچ پیچ تو نہیں کہہ سکتے اورنج ریڈ ٹون میں یہ شیڈ ہے اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ اس کی لکاتی ہے سمجھ کے لئے حال سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ونڈر میں بھی دونوں موسم میں جو ہے وہ یہ جل سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست کلر ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ میں نے سویچ اپلائے کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لائٹ ٹون میں بھی آتا ہے اگر آپ سنگل اس کو سویچ کریں گے تو یہ لائٹ ٹون میں اگر آپ اس کو ڈاک ٹون میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ڈبل سویچ کر کے اپنے لپس پہ اپلائے کریں تو بہت ہی زبردستی اورنجش ریڈ شیڈ آئے گی یہاں پہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ لپسٹک کی طرف تو نیکسٹ لپسٹک جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ ہے نمبر ہے اس کا جی اپک نائٹ ہے یہ اور 568 اس کا نمبر ہے تو نمبر اور شیڈز میں سب ساتھ سکرین پہ مینچن کرتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اتنی لپسٹک یوز کی اور یہ میری اتنی کوئی فیوریٹ ہے نا اور کافی پرانی بھی ہے یہ لپسٹک کہ اب یہ بلکل اتنی سی ہی بچی ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو اس کا شیڈ جو ہے وہ شو کرواتی ہوں تو میں یہاں پہ یہ اس کو اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اورنج ٹون میں ہی ہے یہ بھی لیکن یہ اس پہلے والی لپسٹک سے جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ میں ہے تھوڑا سا یہاں پہ بازو پہ یہ کافی ڈارک لگ رہا ہے نا لیکن اپلائے کرنے کے بعد جو ہے دیکھیں ڈیفرنس کافی ہے دونوں میں تو یہ اس طرح سے یہ اس کی شیڈ ہے یہ اور بہت ہی سویٹ سی انڈر ٹون میں آجاتا ہے یہ پیچ اور اورنج کا کنٹراس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی نیکس لپسٹک کی طرف تو نیکس جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ ٹو ایٹین ہے اور نیم ہے اس کا بیری تو اس کا سویچ اپ میں آپ کو شکرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی پرپل ڈارک پرپل شیڈ میں یعنی کہ بیریز سے ریلیٹر جو ہے وہ اس کا نیم ہے تو پرپل انڈر ٹون میں ہے اور کافی ہی اس کا بھی بہت ہی زبردست جو ہے وہ کلر آتا ہے لپس پہ پارٹی ویئر کے میں آپ اس کو جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں ڈیلی ویئر میں آپ کی مرضی اگر آپ اتنا ڈارک جو ہے وہ اپلائے کرنا چاہیں تو پر عام طور پر جو ہے وہ کسی فنکشن ہو زیرا میں یا کسی ڈریس سے میچنگ میں آپ جائیں تو اس کو پرپل کے ساتھ یا میجنڈا کے ساتھ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ اس کا شیڈ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ لپسٹک ہے میرے پاس یہاں پہ گلٹر جو ان کی سیریز میں دورا کی اس میں سے ایک ہی لپسٹک ہے میرے پاس گلٹر کی جی ایٹ ون ایٹ اس کا نمبر ہے اور یہ بھی میرے پاس کافی پرانی لپسٹک ہے یہ دیکھیں اب تو بس یہ تنی سی ہی بچی ہے پیچ شیئرڈ ہی تھا لیکن اس میں گلٹرز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کی گلٹرز شوہ ہیں وہ شو ہو رہے ہوں کہ ابھی میں بازو پر پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنا سویٹ پنک سا کلر ہے اس کا اور بہت ہی زبردست اس میں جو ہیں وہ گلٹرز بھی ایڈ ہیں شائن اگر کسی کو شائنی لپسٹک پسند ہو تو وہ یہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے وہ شیڈ ہے اس طرح سے پرفیکٹ اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ لپسٹک جو ہے وہ ہے یہ ہے نیوڈ شیڈ پنک بیری اور 279 اس کا نمبر ہے یہ ہے نیوڈ شیڈ بلکل نیوڈ اگر آپ ڈیلیویئر میں اس کو چاہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بلکل ہی نیوڈ جو ہے وہ یہ لپسٹک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا سویچ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ڈیلیویئر کے لیے بہت ہی بیسٹ لپسٹک ہے اور بہت ہی لائٹ ٹون جو ہے وہ اس کی شیڈ ہے اس طرح سے اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیکس لپسٹک کی طرف تو نیکس جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر ہے 529 اس کا نمبر ہے اور نیم ہے جی اس کا میسٹری تو اس کے ہم یہ دیکھیں پنک لائٹ پنک سا بیبی کہ یہاں پہ مینشن بھی ہے لیکن میں نے اس کو اپلائی کر دیکھا ہے ایک تو یہ دیلیویئر کے لئے بہت بیسٹ ہے مطلب اتنا کیونکہ ڈارک شیڈ نہیں ہے بٹ مسئلہ یہ کہ یہ میٹ لکھا ہونے کے باوجود میٹ سیریز میں سے ہونے باوجود تھوڑی سی جو ہے یہ میں آپ لکھا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے پنک شٹون ہے اس کو تی پنک شیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی بیسٹ شیڈ ہے دیلیویئر کے لئے بہت اور یہ اس کا شیڈ ہے میں بھی اس کے دو سے تین کوٹ اپلائی کرتی ہوں تو تب کہیں جا کے جو ہے وہ اس کا کوئی زبردست قسم کا شیڈ جو ہے وہ نظر آتا جروع ہوتا ہے تو اس کے بات جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر ایک سیمی میٹ سیریز میں سے میرے پاس ایک یہ لپسٹک ہے موسی میں جو ہوں وہ میٹ لپسٹک سپلائی کرتی ہوں لانگ لاز ٹک ہوتی یہ دیکھیں یہ ہے کیمیو پنک سیمی میٹ ہے 707 اس کا نمبر ہے شیڈ اور نمبر جو ہیں وہ میں سارے سکرین پر مینشن کرتی جاؤ گی یہ دیکھیں یہ بھی ڈیلی یوز کے لیے جو ہے وہ کافی بیسٹ شیڈ ہے یہ دیکھیں یہ پھر آپ اس کے دو شیئر جو ہیں وہ مکس کر بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں آپ بار بار آپ کو اپلائی کرنا پڑ گ اگر آپ لانگ ویر چڑھ چڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد نیکس شیڈ جو ہے میرے پاس وہ سارے ڈارک ہی ہیں اور یہ بھی میٹ سیریز میں سے ہی ہے ان کا ایک ٹو ایٹی سکس نمبر ہے چلیں میں سکرین پر مینشن کر بہت ہی زبردست جو ہے وہ اس میں میرون اور پنگ پرپل یعنی کہ تینوں کا کنٹراز آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ میرا تو موسٹ فیوریٹ یہ کلر ہے بہی یہ بہت زبردست شیڈ ہے اور کافی میں نے اس کو بھی یوز کی یہ دیکھیں تھوڑا رہ گیا میری کافی لپسٹک ہی 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 بہت زیادہ یوز کر چکی ہوں بہت پہلے teaching بھی کرتی تھی تو ڈیلی ہی یوز کرتی تھی اور پھر اس میں کافی میری فیوریٹ سبھی میری فیوریٹ لپسٹک سکتے میرے پاس وینڈ سر وینڈ سر سر رکھا زبردست ڈارک شیڈ آئی موسی میں جو ہوں وہ ڈارک ہی یوز کر رہی ہوتی ہوں لائٹ شیڈ بہت کم یوز کرتی ہوں میں کیونکہ مجھے زیادہ تر ڈارک شیڈ ہی پسند دائی دیکھیں کتنا زبردست اس کا بھی ریڈ میرون سا کلرر ہے اس کے بعد چلتے سنگل اگر اس کی کوٹنگ کیجئے تو بہت ڈارک ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا مجھے تیکسچر سیمی میٹ لگتا زیادہ لاؤنگ لاسٹنگ نہیں یہ بار بار اپلائی کرنا پڑتا ہے لاؤنگ لاسٹنگ نہیں تھوڑی دیر کے بار اترنا شروع ہو جاتا میرے لپس پہ لگی ہو بس کھانے کی عادت نہیں لپس کچھ کو لپس کھانے کی عادت ہوتی ہے تو اچھے سے کیری ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سویچ ہے اور بہت ہی زبرتست کسیم کا بہت ہی آلہ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبرتست کلر ہے شائن بھی ہلکی سی اس میں ہے اور کوئی وہ ڈل براون نہیں بلکہ شائن براون آپ اس کو کلر کہ اور یہ 554 پیور ریڈ کلر بہت تھی پیارا سا روزی ریڈ کلر میرا موسٹ موسٹ فیوریٹ کلر تھا کہ بلکل ہی اب تو انڈ ہونے والا اس کا تو یہ بہت زبرتست ریڈ کلر ریڈ ریڈ کی ان کی پانچ چھے سیریز ایسی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کلر ہے بہت ہی پیارا سا کلر یہ دیکھیں بہت زبرتست کلر میرا تو یہ بہت ہی موسٹ فیوریٹ رہا ہے اس کے پات نیکسٹ کلر جو ہے میرے پاس وہ ہے یہ پی فرنٹ پیج 238 یہ بھی اورنج ان کی جو سیریز ہے اسی میں سے آپ اس کو کہہ سکتے ہو اورنج سکتے 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 اورنج ٹون میں اورنج پینچ ٹون کہہ سکتے انڈر ٹون ریڈ ہے اس کی تھوڑی سی لیکن بہت زبردست کلر ڈیلی ویر کے لئے بہت بیسٹ زیادہ کوئی اتنا 5 اس کا 51 نمبر ہے اور یہ بھی شاکنگ پنک سیریز میں سے ہی ہے تو ایک ٹون آپ اس کو لائٹ کہ سکتے ہو اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا شائنی گلوسی ٹچ بھی ہے تو یہ میٹ ہی دیکھیں آپ دیکھ سکتے کہ ہے تو یہ میٹ سیریز میں سی لیکن اس کی جو انڈر ٹون ساری وہ گلوسی میں ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ سی انتازہ ہو رہا ہو گا اس میں تھوڑی اور میٹ بھی ہے لانگ لاسٹنگ بھی ہے اس کو میں سی میٹ میں نہیں بلکہ میٹ میں کنسی کروں گی بہت زبردست اس کا بھی ٹیکچر اور شیئیڈ ہے اس کے بعد لاسٹ لپسٹک جو یہاں پر میرے پاس میرے دورا کی ہے وہ ہے 556 فل فیوشیا جی یہ بھی جو ہے بہت ڈارٹ پھین لیے اور اس کے ساتھ میں موسی لگ سے کبھی میں اپلائی نہیں کیا یہاں تو میں اس کو زیادہ جو ہے وہ یہ میں سے کوئی نیوڈ شیئیڈ کے ساتھ میں اپلائی کرتی ہوں تو پھر بڑی زبردست اس کی لوگ آتی ہے تو یہ تھے جی ساری میری لپسٹکس کولیکشن میڈورا کی اور امید کرتی ہوں کہ آپ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور چینل کو سبسکرائب سور کیجئے ویڈیو کو شیئر لائک اور کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سارے کیسے لگے میری شیئر تو یہ میری موسیقی